رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا یہ نقش تین سطروں میں تھا محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاسد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاسد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم کو روانہ فرمائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ امان جیفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا خط کا مضمون اس طرح سے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کے جانب سے جلندی کے دونوں صاحب زادوں جیفر اور اب کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے اگہہ کر دوں اور کافرین پر کول برحق ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لوگے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناوں گا اور اگر دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی اس خط کو لے جانے کے لیے علچی کی حیثیت سے عمر ابن آس کا انتخاب عمل میں آیا ان کا بیان ہے کہ وہ جب روانہ ہو کر امان پہنچے اور اب سے ملاقات کی تو دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا عمری آس نے کہا کہ میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علچی بن کر آیا ہوں اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو عمری آس نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجہ کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں عبد نے کہا اے عمری آس تم اپنی قوم کے سردار کے سائب زادے ہو بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا کیونکہ ہمارے لئے اس کا طرز عمل لائے کے اتباہ ہوگا عمری آس نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی تو عمری آس نے کہا ابھی جلد ہی عبد نے دریافت کیا تم کس دگاہ اسلام لائے تو عمری آس نے کہا نجاشی کے پاس اور بتلایا کے نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا تو انہوں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی عبد نے کہا اسکفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوہ کن نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم جھوٹ کو حلال سمجھتے ہیں عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرکل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں تو عمری آس نے کہا کیوں نہیں عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے تو عمر نے کہا نجاشی ہرکل کو خراج ادا کیا کرتا تھا لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے گا تو میں نہ ہی دوں گا اور جب اس کی طلاح ہرکل کو ہوئی تو اس کے بھائی جنناک نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دوگے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے تو ہرکل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے اب نے کہا امر دیکھو کیا کہہ رہے ہو تو امر نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں اب نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں تو امر نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی وصلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں ظلم و زیادتی زناکاری شراب نوشی پتھر، بت اور سلیپ کی عبادت سے منع کرتے ہیں اب نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابعت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تزدیق کرتے لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے عمری آس نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے جواب میں عمر نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ کے مقرر کی ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی جب اون کی باری آئی تو وہ بولا ہے عمر ہمارے ان مویشوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسط اور تعداد کی کسرت کے باوجود اس کو مان لے گی عمر ابن آس کا بیان ہے کہ وہ اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہا ان کی پھر ایک دن اس نے عمر آس کو بلایا اور وہ اندر چلے گئے چواب تارو نے ان کے بازو پکڑ لیے اس نے کہا چھوڑو اور اسے چھوڑ دیا گیا وہ بیٹھنا چاہتے تھے وہ انہیں بیٹھنے نہیں دیا گیا عمر آس نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کو تو عمر آس نے سرب و مہر خط اس کے حوالے کر دیا اس نے مہر توڑ کر خط پڑا جب پورا خط پڑ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا بھائی نے بھی اسی طرح پڑا مگر عمر آس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم گل ہے بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا رویش اختیار کیے تو عمر آس نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں تو عمر آس نے کہا سارے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو برزا و برغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دیئے انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی اقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے اب اس علاقہ میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہیا ہے اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے تمہاری ہریالی کا صفایہ کر دیں گے اس لئے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اور رسول اللہ تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ اس کے بعد اس کے بھائی کے پاس چلے گئے اس کے بھائی نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اس لئے عمریاس اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی ان کے بھائی نے عمریاس کو ان کے ہام پہنچا دیا اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا اگر میں بادشاہت ایک ایس آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا اور اگر اس کے شہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس حساب کا نہ پڑا ہوگا عمریاس نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے لہٰذا دوسرے دن صبح ہی عمریاس کو بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے عمریاس کو آزاد چھوڑ دیا اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی اس کے خلاف ان کے مددگار ہوئے